اب ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ٹوپک ترمینالوجی اینڈ ایبیریشن نارملی یوز این آئی سی انجین اور وی کن سائی ایٹ ٹرمز کنیکٹڈ ویٹ آئی سی انجین آئی سی انجین کے ساتھ کونسے ٹرمز کنیکٹڈ ہیں جیسے کہ ہم تو ہم آتے ہیں سپاک اکنیشن جیسے کہ ایسا ہی نام دیتے ہیں سپاک اکنیشن کو سپاک اکنیشن مین کے کمپیشن اسٹارٹ ٹھیک ہے ایسا پروسیس جس میں کمپیشن اسٹارٹو ویٹ دا ہیلپ آف اسپاپ لگ ان وچ کمپیشن پروسیس اسٹارٹ ویٹ دا ہیلپ آف اسپاپ لگ دوسرا ہے کمپیشن اسٹارٹ ہوتی ہے جبکہ ہاں پاس کیا ہوگا ایر جو ہائی پریشن پر کمپریشن ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں انجیک کرتے ہیں فیول تو اس کو ہم بولتے ہیں پھر کیا ہوگا ہائی ٹھیک ہے کمپیشن ٹیکلس کریں گی اسٹر ہم بولتے ہیں کمپیشن اگنیشن تو اب اس میں کیا ہوتا ہے ہائی پریشن اور ٹیمپیشن کریٹ ہوتا ہے تو اب پاس کیا ہوتا ہے سیلپ اگنیٹ ہو جاتا ہے ٹیمپیشن تو اینی پروسیس ان وچ کمپیشن اسٹارٹ وین دائر فیول مکسچر سیلپ اگنیٹ ایک ہائی ٹیمپیشن ہم بولتے ہیں کمپیشن اگنیشن اب ڈیڈ سینٹر ہوتے ہیں ڈیڈ سینٹر کیا ہوتا ہے دو ہوتے ہیں ایک ڈپ ڈیڈ سینٹر دوسرا بوٹم ڈیڈ سینٹر سینٹر ایٹیس فاردیسٹ اینڈ نیرسٹ پوزشن فور آم در کرنک کےس فور آم کےس سے جو دور اور قریب کی پوزشن ہو جہاں پر پسٹن موو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈیڈ سینٹر مین کے وہ بتاتا ہے پسٹن کو یہاں سے یہاں تک موو کرنا ہے ٹھیک ہے اب ٹوڈ ڈیڈ سینٹر ٹوڈ ڈیڈ سینٹر کیا ہوتا ہے ٹوڈ ڈیڈ سینڈر ٹھیک ہے ان اتر وارڈ ہم بان دارے پسٹن کونجھے پان پانی بنیں چول پانی بنها یو در کرنک شاید ایسی پوزشن جہاں پر پسٹن رکھ جائے away from the crane shaft ٹھیک ہے جہاں پر اس کو بولتے ہیں TDC اس سے آگے پسٹن موو نہیں کرے گا یہ والی پوزشن ہے اس کو بولتے ہیں this position is called TDC bottom dead center the lowest position of the piston toward the crank and side of the cylinder is called bottom dead center in other words we can say that position of the piston when is stopped at the point closes to the crane shaft ایسا point closes to the crane shaft یا shortest distance crane shaft سے یہاں پر پسٹن موو کرے اس کے نیچے نہیں آئے گا پسٹن تو اس کو بولتے ہیں bottom dead center اس کو بی ڈی سی بولتے ہیں ٹھیک اب اس کو مزید کلیر کرتے ہیں اور چیزیں پڑتے ہیں اب stroke کیا ہے stroke کیا ہوگا جبکہ پسٹن موو کرے between these two extreme position mean top dead center and bottom dead center کے بیچے پسٹن موو کرے یسے ٹڈی سی بی ڈی 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 سی بی تو لیمیٹنگ پوزیشن تو لیمیٹنگ پوزیشن کے بیچ میں ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں سٹروک فگر میں بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے آدھا میں کلیر کرلوں گا جبکہ پسٹن موو کرے بی ڈی سی سے ٹی ڈی سی تو سٹروک ہوگا ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی کی طرف پسٹن اوپن نیچے موو کر رہا ہوتا ہے اس ٹیم ہم بولتے ہیں سٹروک اب کلیانس وولیوم کلیانس وولیوم کیا ہے مینیمم وولیوم اندہ کمپسشن چیمبر وین پسٹن از ایٹ ٹی ڈی سی جو مینیمم وولیوم ہوا پاس سیلنڈر میں ہو دا مینیمم وولیوم وچ سیلنڈر کنٹین وین پسٹن از ایٹ ٹی ڈی سی تو اس کو بولتے ہیں کلیانس وولیوم ٹھیک ہے جب پسٹن ٹی ڈی سی پہ آ جائے تو کچھ نو کچھ خالی وولیوم ہو سپوس کر رہے ہیں یہاں پر پسٹن ٹی ڈی سی پہ آ گیا ہے تو یہاں اس کے بات ہم پر کچھ نو کچھ وولیوم رہتا ہے اس کو بولتے ہیں کلیانس وولیوم اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں پسٹنال اسے کو بلتے ہیں اس نے ہو گیا ہے یا ہم باہل سکتے ہیں ڈی سی کریں موو کرے یا ٹی ڈی سی یا بی ڈی سی کی طرف موو کرے تی ڈی سی سے بی ڈی سی آئے گا تو والیم کتنا یہ اندر لے رہا ہے تو اس دونوں کے پیچے جو وولیم آ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیپ وولیم میں اتتا اور تیسرا وولیم ہوتا ہے ٹوٹل وولیم ٹوٹل وولیم کیا ہوتا ہے یہ سم ہوتا ہے سیپ وولیم اینڈ کلینس وولیم ٹوٹل وولیم ہوگا جو ہاں پاس سم ہوگا کلینس والیوم اینڈ سوٹ والیوم کتنا والیوم موف ہوا اور کلینس والیوم کتنا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرم بعد میں پڑھتے ہیں پہلے میں اور کلیر کر لیتا ہوں اب نومنکلیچر آف آئی سی انجن ٹھیک ہے اب اس میں بتایا ہے ایک آئی سی انجن میں بتایا ہے کہ پسٹن اور سالنڈر ہوتا ہے پسٹن اور سالنڈر ہوتا ہے تو پسٹن سالنڈر کے اندر موف کر رہا ہوتا ہے تو یہ والا پورشن ہوتا ہے جو ہمارے پاس کیا ہے جہاں پر پلگ بغیرہ لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے سالنڈر ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر انٹیک وال انٹیک وال اگزاسٹ وال پلگ یا انجکٹر لگا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ایک پورشن لگا لیتے ہیں یہاں پر پسٹن یہاں سے فردر نہیں اوپر اس کو ہم بولتے ہیں ٹی ڈی سی اور جب فردر پوائنٹ ہے اور کلوز ٹو در کرنگ کیس تو اس کو ہم بولتے ہیں بی ڈی سی ان دونوں پوائنٹ کے بیچے پسٹن اوپر نیچے موف کرے گا اس سے نیچے نہیں موف کر سکتا اور اس ٹی ڈی سی سے اوپر نہیں موف کرے گا اور یہ والا والیوم ریمیننگ چھوڑتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کلینس والیوم ٹی اور یہ والا ٹوٹل ڈیا ہوتا ہے سیلنڈر کا اس کو ہم بولتے ہیں بور ڈیا اور یہ والی لیند ہے جس میں پسٹن موف کر رہا ہے ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی میں ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں اس ٹروک جس کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں ایل سے ٹھیک ہے تو اس ٹرک اس ٹی ڈی دیکھا گیا یہ بور ہے یہ کلینس والیوم ہے اس کو ہم بولتے ہیں سوٹ والیوم جیسے میں نے بتا ہے یہ موف کرے گا کتنا ہم موف کر رہا ہے نورمالی ہم انجن میں ایل ڈی لیتے ہیں تو اس ٹیپ کے انجن کو ہم بولتے ہیں اسکوائر انجن جب بھی ایل ڈی ہوگا مین کے ایل اور ڈیا بور اور لیند برابر ہو اس کو ہم بولتے ہیں اسکوائر انجن جبکہ ایل جو ہے لیند جو ہے اس ٹوکی اس ٹوک مین گریٹر دنو ڈیا اس کو ہم بولتے ہیں انڈر اسکوائر جبکہ ایل جو ہے چھوٹا ہو ڈیا سے ایل is less than ڈیا مین کے یہ تھوڑا موک کرو ڈیا کافی بڑھا ہو تو ہم ایور اسکوائر انجن بولتے ہیں نورملی لارج انجن میں آلویز ہم یوز کرتے ہیں انڈر اسکوائر ٹھیک ہے ویٹ اسٹروک لیند اپ ٹو فور ٹائم فور ٹائم بور ڈیا میٹر اس میں اسٹروک لیند ہوتی ہے کتنی فور ٹائم جو ہوتی ہے بور ڈیا میٹر سے جیسے یہاں پر سلنڈر ہیڈ ہوتا ہے اس میں ایگزاسٹ منی فورڈ مین کے یہاں پر ایگزاسٹ کے بہت سارے پائپس میں چھوڑ ہیں انٹیک منی فورڈ مین کے انٹیک کے بہت سارے گوائپ جو ہے کنیکٹیڈ ہو یہاں پر ایک سلنڈر کا الگ ہوگا دوسرے سے الگ جائے گا ٹھیک ہے ٹی ڈی سی یہاں پر ہوتا ہے ٹاپڈیڈ سنٹر اس کے بعد کے لینس ورم ہوتا ہے یہ اسٹروک لیندھ یہ بی ڈی سی اور پسٹن ایٹ لور لیمیٹ آف رینی آٹیو ٹی بی ڈی سی جس کو ہم بولتا ہے اب یہ سلنڈر ہے پسٹن اپر ٹھیک ہے اور سلنڈر یہاں پر پسٹن یا انجیکٹر اس پاپلر یا انجیکٹر لگا ہوتا ہے ہاں پر سلنڈر پر نورمالی نومینل ڈیامیٹر آف ریکنگ سلنڈر ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تو ان کی ڈیفنیشن لکھی ہوئے پسٹن ایریا کیا ہوتا ہے ایٹ اس ایریا آف سرکل آف ڈیامیٹر ایکول ٹو ڈیامیٹر ٹھیک ہے تو ہم اپنس چل لیتے ہیں یہ نورمال ایکول لیتے ہیں اس کے ساتھ پسٹن کو پسٹن کا جو ڈیامیٹر ہے وہ ایکول لیتے ہیں ہم سلنڈر ڈیامیٹر کے ایکول میں یہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے کیونکہ آپ پاس بلکل ٹائٹ ہوگا تو انجین جو ہمارا ڈیٹو ریٹ ہو جائے گا کیونکہ ایکسس ہیٹ پروڈی ہوگی لیکن ہم کلکلیشن کے لیے ہم نورمالی ایکول رہتے ہیں اور ایکسپریس کرتے ہیں سینٹی میٹر اسکوائر میں تو ہم سرکل کا ایریا کیسے مجھے پائے آر اسکوائر تو اس فارمولے سے اس کا ایریا آ جائے گا پسٹن کا کتنا ہے پائے آر اسکوائر کے فارمولے سے تو ہمیں پتہ ہیں آر چوتہ ہے ڈی بائیٹ ٹو ہوتا ہے تو اس سے نکالیں گے اس کے لئے اسٹروک کیا تھا نورمالی ڈسٹن رو بچ ورکنگ پسٹن موو بیٹوین ٹو سکسیسے ریویرزر اوپ اٹس ڈائریکشن آف دی موشن جہاں سے پسٹن ٹی ڈی سی سے بیڈی سی کے بیچے مو کر رہا تھا ٹھیک ہے تو اسٹم ہم بول دیتے ہیں اسٹروک ہے یہ نورمالی ڈسٹنس ہے بیٹوین ڈیڈ سینٹر اب ڈیڈ سینٹر کی ڈیفنیشن جیسے نے بتا دی ان کی ڈیفنیشن دوبارہ کلیر کی گئی ہے یہاں پر وارڈس میں لکھی گئی ہے اب ڈسپلیسمنٹ والیم میں نے بتا دیا کیا ہے یا سوٹ والیم والیم کتنا سوٹ ہو رہا ہے تو نورمالی یہ ہوتا ہے ہمارے پاس سمپلی سیم میتھڑے ایریا آف سرکل انٹو لیند کیونکہ پس سیلنڈر جو ہوتا ہے سرکلر شیپ میں ہوتا ہے تمین کی ایریا آف سرکل انٹو لیند ا ایریا کتنا ہے پائی آر سکوائر یا پائی آر سکوائر ڈی سکوائر انٹو لیند ایریا انٹو لیند ہے پائی آر سکوائر انٹو لیند حوضہ ہوتی ہے ہمارے پاس اس کا کمپریشن ریشو ہے جو کہ ریشو ہے تورتال سلندر وولیم سے کلینس وولیم کا معنی کہ it is ratio between تورتال سلندر وولیم اور کلینس وولیم یا we can say that it is ratio of تورتال سلندر وولیم and the وولیم ون پسٹم is at تی دی سی تو r is equal to vt by vc vt کیا تو vc plus vs min کے وولیم پسٹ وولیم divide by vc تو vc vc سے کر جائے گا آپ divide کریں تو 1 plus vs upon vc تو ایسا انجن کے لیے ہمارے پاس نومالی کمپریشن ریشت شروع رہتے ہیں 6 سے 12 کے بیچ جبکہ سی آئی انجن کے لیے 12 سے 22 کے بیچ یہاں بات سکتے ہیں نومالی ویلیو ہوتی ہے رینج جو 5 ریشو ون سے 11 ریشو ون 4 آئی سینجن جبکہ ایوریج لی جاتی ہے سین ریشو ون سے نائن ریشو ون اور ایسا انجن کے لیے 12 ریشو ون سے 24 ریشو ون لیتے ہیں اور ایوریج ویلیو یہ لی جاتی ہے اور اسکیویجنگ کیا ہوتا ہے پروسیس اسکیویجنگ ایسا پروس ہوتا ہے جس میں اگزاز گیس آٹ آف سلینڈر موو کریں اور فریش چارج کو انٹیک کریں اس پروسیس کا ہم بولتے ہیں اسکیویجنگ پروسیس پروسیس اور اس سیدہ ہم بھی اسکیویجنگ پروسیس پروسیس سپیڈ جو ایسا نہیں گئے اس سلائیڈ میں پروسیس سپیڈ ہوتی جو پروسیس سپیڈ جو پروسیس سپیڈ پروسیس سپیڈ پروسیس سپیڈ تو نورمل ہی ہم لیتے ہیں وہ 2LN 2LN 2 into stroke into N این چاہا ہوگی روٹیشن آف تا اینجن جو ارپی ایم میں ہوتی ہے ان کی ملٹیپلیکیشن ہوگی اس کو ہم بولتے ہیں پسٹن سپیڈ اب ہم پاس سمارٹ انجن کیا ہوتے ہیں ایسے انجن جس میں کمپیوٹرائز کنٹرول ریگلیٹ اوپریٹنگ کریکٹرسٹک ہو جیسے کہ ایئر فیول مکسٹر کتنا کرنا ہے اگنیشن ٹائمنگ کیا ہے وال ٹائمنگ کیا ہے ایگزاس کنٹرول کس طرح کرنا ہے ٹیک ٹیوننگ کس طرح کرنی ہے یہ سارے کمپیوٹرلی اوپریٹڈ ہو اس کو ہم بولتے ہیں سمارٹ انجن ایسے کمپیوٹر ہی ریگلیٹ کر رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ کریکٹرسٹک اب ایئر فیول ریشو ٹائی بڈیوٹرسٹ پست چکی ریگلیٹ کرنا چکم بھڈن بھڈا CW it is similar but it is a ratio between the fuel mass and the air mass receitsthe is the time interval between ignition initiation and actual start of combustion ignition when the operations on publication take place کی ٹھیک ہے تھیورٹیکلی اور ایکشن میں چینج ہوتا ہے انیشیشن کب سٹارڈ ہی جبکہ انیشیشن کب ہونی لگی پھر ہمارے پاس فیول آجائے گا صحیح طرح سے تب ہی سٹارڈ ہوگی کامیشن تو ان دونوں کے ریشو کام بولتے ہیں اس میں کوئی کوششن ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں